اسلام علیکم خواتین و حضرات آپ کا حس پہ حال میں ہوں جس کا میزمان جنید سلیم شو میں میرا ساتھ دینی ہے ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین الیکشن نجدیک آنے والے ہیں پاجنہ شروع ہو چکی ہے جلسے جلوس انڈ میٹنے اور پریس کانفرنسیں تڑا تڑ جاری ہیں ہم آج اس حوالے سے گفتگو کریں گے اپنے مہمان جناب جنید سلیم صاحب کے ساتھ اور ملوم کرنا چاہیں گے کہ یہ الیکشن سے پہلے جو پاجنہ شروع ہوتی ہے یہ الیکشن کے بعد کیوں بلکل تھنڈی ہو جاتی ہے جنید سلیم صاحب آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو الیکشن آنے والا ہے اور سارے جلسے کر رہے ہیں پیپل پارٹی والے نون لیگ والے اپنا وہ جو دفاع پاکستان والے اور امران خان صاحب تو کافی دیر سے جلسے اپنا شٹارٹ کر چکے ہیں یار اس میں میرے مرشد مہین ست کے جاؤں مرشد میرے مظفر گھڑ میں جلسہ کر کے آئے ہیں اور یرداری صاحب نے بھی لار میں آگے بھی دو تین دن گئے یاری ہار اب ملتان دو دن کے لیے چلے گئے ہیں یہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ کس طرح کی داؤڑ یعنی کہ ڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈ اپنے ٹائم پر ہی ہوں گے ابھی سال پڑا ہو فرض کرو اپنے ٹائم پر بھی ہوں گے تو کتنا ٹائم رہ گئے بیولز پارٹی کے پاس کتنا ٹائم ہے تو صرف ووٹ لینے کے لیے سارے یہ پاجنس کرتے ہیں عوام کے لیے کوئی نہیں پاجنس کرتے اور زکاة لینے کے لیے کرتے ہیں ووٹ لینے کے لیے کرتے ہیں سارا کچھ یار ممان مارا تو یہ آدھے ہی تفا ہو رہا ہے اصل میں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جنایت صاحب عمران خان کی جو سیچویشن ایک دم بڑی تگڑی ہو گئی تھی اس کا بڑا وین بان گیا تھا اب جب کہ میرے مرشد پاک نے بھی جلسہ کیا تو میں پتہ چلا کئی حیاروں لوگ سکورٹی گیٹ کے اندر گویری نہیں سکے اتنا بندہ آ گیا تھا اور اوپر سے نونلی کے جلسے بھی تڑا تالو رہے ہیں اور اپنا اسلامی جماعتوں کے جلسے بھی پرے ہوئے ہیں اب عمران خان کی کیا سیچویشن عمران خان کے بارے میں یہ جو تاثر قائم ہو گیا تھا دو تین مہینے سے کہ ان کی مقبولیت کا جو گراف ہے وہ نیچے آنا شروع ہو گیا لیکن عمران کے جو حالیہ جلسے ہوئے ہیں مختلف شہروں میں اس سے تو یہ تاثر جو ہے بالکل زائل ہوتا نظر آ رہا ہے کہیں پر بھی عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس کا گراف نیچے آتا ہوا کیا ٹھہرا ہوا کیا اوپر جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے مطلب ہر شہر میں جو عمران کے جلسے ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں اس شہر کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے ہیں جہاں پر بھی عمران نے جلسہ کی ہے یہی سننے کو ملتا ہے کہ اس شہر میں آج تک اس سے بڑا جلسہ نہیں ہوا تھا تو یہ جو ایک امپریشن تھا کہ عمران کی مقبولیت کو بریک لگ گئی ہے یہ تو خیر ختم ہو گئے عمران کا اب وہ یہ ہے کہ یہ جو اس کے جلسے ہیں عمران خان کے اس کو وہ کس طرح ٹرانسفارم کرتے ہیں اپنی الیکٹورل قوت میں یہ ایک دوسرا سوال ہے اور پھر یہ اس سے پہلے اس سوال کا جواب بھی ہمیں تلاش کرنا ہے کہ کیا الیکشن اور آج کے آج سے لے کر الیکشن تک کا جو وقت ہے اس میں عمران خان کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں بلکہ میں تمہیں میری ابزرویشن یہ ہے کہ نون لیگ خاص طور پر اس انتظار میں ہے کہ ہمیں آج سے لے کر الیکشن تک اتنا وقت مل جائے کہ عمران خان مزید بڑی بڑی غلطیاں کرے نہیں تو یہ جب پیپلز پارٹی کے حوالے سے لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ جی ان کا تو بلکل ہی ٹھوس ہو گیا جلسہ جلسے تو ان کے بھی بہت 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 ہونے شروع ہو گئے ہیں کہاں بڑے جلسے ہوئے ہیں یار یہ میں زفرکڑ میں جلسہ ہوا میں تمہیں بتا رہوں ہیاروں لوگ اندر جاری سکتے یہ چھوٹا جلسہ تھا یا دیکھو پیپلز پارٹی کے جلسوں کا تو عمران خان کے جلسوں کے ساتھ موازنہ تو بعد میں کرو پیپلز پارٹی کے ان جلسوں کا پیپلز پارٹی کے اپنے پرانے جلسوں سے موازنہ کر کے دیکھ لو جب بے نظیر بھٹو جلسہ کیا کرتی ہیں خاص طور پر جنوبی پنجاب میں تو ان جلسوں کی کیا یعنی ایک جلک دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی سویپ کر جائے گی اور پھر میں وہی کہوں گا خاص طور پر جنوبی پنجاب میں اور اس طرح تو یعنی واضح طور پر نظر آتا ہے کہ سنٹرل پنجاب میں تو پیپلز پارٹی یعنی دور دور تک نظر ہی نہیں آ رہی یا چران میں ہے یا اربورٹ جب مرشد پاک کے بیٹے کو دیئے ہیں وہ کیا پرستان سے آگل ہو جائے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب سے پیپلز پارٹی کو دس بارہ نشستیں آسل ہو جاتی ہیں تو یہ پنجاب سے پیپلز پارٹی کی میکسیمم آؤٹ پٹ ہوگی پیپلز پارٹی کے ساتھ پرابلم ہے اس پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ ملک کے جو اس وقت حالات ہیں عوام جن حالات سے گزر رہے ہیں ایک طرف یہ پرابلم ہے دوسری طرف یعنی الیکشن سرپیں اور تیسری طرف جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کا جو قائد ہے یعنی میں زرداری صاحب کے بارے میں بات نہیں کر رہا میں یوسف رضا گلانی صاحب کی بات کر رہا ہوں ان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے الیکشن سیاست تو بات کی بات ہے پہلے جو انہیں عدالت کے ساتھ ان کی کشتی ہو رہی ہے اس سے نمٹنا ہے انہیں یار کشتی کیا اور یہ میرے مرشد پاک پیش ہویا عدالت میں اور عدالت کا جو آڈر ہوگا وہ کہہ رہے ہیں میں اس پر تعمیل کروں گا عدالت کے حکم کی ابھی پہلے تم دیکھو نا چند دن پہلے تک ان کا اپنا معاملہ عدالت میں زیر سماعت تھا پھر ان کے ایک بیٹے کا معاملہ نیسار اٹھایا اب ان کے دوسرے بیٹے کا معاملہ جو ہے ان کے سامنے پھن بھیلا کر کھڑا ہے یار یہ جو دوسرے بیٹے کا معاملہ پھن بھیلا کر کھڑا ہے یہ تو میڈیا نے زیادہ روڑا پایا ہوا تم جو جرنلیسٹ لوگ تم بھی کسی کے پچھے پڑ جاؤ اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے ابھی اس کا نام بھی نہیں آیا کیس میں پہلے ہی حلال 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 خبروں میں اخباروں میں چینلوں پہ شروع ہو گئے اور میری بات سو اور میری بات سو کیمیکل سمگل ہو گیا بھائی میری بات تو سن لو بات تو سن لو دونوں طرف سے زیادتی کی جا رہی ہے اگر میڈیا کی طرف سے یعنی موسیٰ گلانی کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے تو خود پیپلز پار خود ان کے والد صاحب یعنی وزیراعظم صاحب کیا کر رہے وزیراعظم صاحب کا کیا استحقاق ہے کہ جو معاملہ عدالت میں زیرے بحث ہے اس کو جلسوں میں زیرے بحث لے کے ان پر جلسہ عام میں تقریر فرمائے یاربی یہ عدالت میں تو نہیں نا کیس گیا موسیٰ گلانی کا نام نہیں گیا اس لیے وہ میڈیا کا جواب دے رہے ہیں جلسوں کے اندر جب عدالت میں کیس چلا جائے گا موسیٰ گلانی کا نام چلا جائے گا وہ پھر عدالت کے تابع دار ہو جائے بھائی میری بات سنو لیکن میڈیا ٹرائل سے پہلے میں کہہ رہا ہوں دونوں طرف سے زیادتی ہو رہی ہے میڈیا بھی شاید زیادتی کر رہا ہو یا پیپلز پارٹی کے مخالفین وہ بھی اس کیس میں زیادتی کر رہے ہو تو وزیر عظم صاحب اپنے بیٹے کی کونسی فیور کر رہے ہو اے این ایف میں عالی سطح پر تبادلے کر کے اپنے بیٹے کی پوزیشن کو بھی خراب کی ہے اور سپریم کورٹ کو بھی افینڈ کی ہے تو گناہے بے لذت کی ہے نا تمہارے مرشد نے نہ کرتے قانون کو اپنا کام کرنے دیتے اور یہ بات درست ہے اگر موسیٰ گیلانی کو میڈیا پر یا اپنے مخالفین پر یہ اعتراض ہے کہ میرا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور میرا تو اس کیس سے کوئی تعلق ثابت ہوتا ہی نہیں ہے میرا صرف ایک سیکٹری ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے اس تمام معاملے میں اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے اور موسیٰ گیلانی کا یہ موقف ہے اور جس کا اظہار انہوں نے ہمارے دنیا چینل کے ٹاک شو میں بھی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے یعنی موسیٰ گیلانی کے نام پر تین چار لوگ اس ملک میں فراد کر رہے تھے جن کو میں نے قانون کے حوالے کی ہے تو یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس تمام معاملے کی شفاف تحقیقات ہو جانی چاہیے بجائے یہ کہ دونوں جو یعنی فری قین ہیں وہ میڈیا پر آ کر گفتگو شروع کر دیں اور معاملے کو اس کی جو شفاف تحقیقات ہیں اس میں روڑے اٹکائیں شفاف تحقیقات ہو لینے دیں دونوں طرف سے ہونے یعنی اس بات کو فسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے یار میں بھی بلکل یہی کہتا ہوں کہ قانون کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے اس میں مداخلت جو ہے وہ ویسے بھی جرم ہے اور اخلاقی طور پر بھی بوری بات ہے اس میں گریڈ کا کوئی ڈرگ آفیسر ہے انسار شیخ وہ بھی غائب ہے اور دو اس کے بیٹے بھی غائب ہیں یار چلو کوئی پوچھ پرتید کرنی ہے تو وہ ڈرگ آفیسر دیتا کرو اس کو جہاں مردی لے جاؤ اس کو انویسٹیجیشن کرو اور دو بیٹوں کا اس کا کیا قصور ہے وہ بھی غائب ہوئے ہوئے اب بلکل تم درست کہہ رہے ہو بات یہی ہے کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور اس بابلے کو دونوں طرف سے سیاسی رنگ نے دیا جانا چاہیے یعنی ایک طرف سے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں سیاسی طور پر وکٹمائز کیا جا رہا ہے یہ بھی غلط ہے اور اگر ایک طرف سے اس بات کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو استعمال کر کے اپنے مخالفین کو زج کیا جائے یہ رویہ بھی غلط ہے کیونکہ یہ معاملہ بہت حساس ہو چکا ہے اور یار پوری دنیا میں بات پھیل گئی ہوئی ہے ہر طرف یہ شوہر پڑا ہویا کہ جی وزیر اعظم کے بیٹے پہ کیس ہوگی نہیں نہیں وزیر اعظم کے بیٹے کا صرف مسئلہ نہیں ہے منشیات کی وجہ سے یورپ میں اس معاملے پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے اچھا جی یہ نہ اب نا جن یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا